بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتا ہوں سائٹو سکیلیٹن کی ڈیفینیشن سے یہ ایسا نیٹورک ہے دیفرین ٹائپا پروٹینیس فیبریس سٹرکچر یعنی داگانومہ سٹرکچر جس کو سائٹو سکیلیٹن کہتے ہیں یہ تین ہے مایکرو پیلمنٹ ہے مایکرو ٹیبیول ہے اور انٹرمیڈیٹ پیلمنٹ ہے یاد رکھئے کہ سائٹو کا مطلب ہے سیل سکیلیٹن کا مطلب ہے فریم تو یہ سکیلیٹن کا کیا ہے ایک فریم ہے جو نوکلئر میمرین سے سیل میمرین تک یوکریوٹک سیل میں موجود رہے گا پروکریوٹک سیل میں یہ ایپسنٹ ہے اس لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپوزیشن میں یہ اس کی لوکیشن کیا ہے نوکلئر میمرین سے پلازمہ میمرین تک یہ پیلی ہوئی ہے تو شروع کرتا ہوں مایکرو پیلمنٹ پہلا پیلمنٹ یہ ایسا پیلمنٹ ہے جو بندل کی صورت میں موجود ہے جو جالی نمہ سٹرکچر ہے اور یہ فیبرس الانگیٹس سٹرکچر ہے اور اس میں ایکٹین پروٹین سے بنا ہوا ہے دو اکائی ہے ایکٹین پروٹین کی اس کے ساتھ نانو میٹر اس کا سائز ہے یہ جو جی ایکٹین لکھا گیا ہے یہ اس کی یونٹ ہے آپ کو انشاءاللہ ڈائیگرام کے اندر کلیر کٹ پتا چلے گا کہ یہ جی ایکٹین اور یہ ایف ایکٹین کیا ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ اسی سٹرکچر میں پہلے آپ ذرا سٹرکچر کو دیکھیں ٹھیک ہے ابھی جب جیسی ہی اب یہ دیکھو یہ ایکٹین یہ دیکھو جب یہ سنگل ہو ٹھیک ہے یہ سنگل ہے ایکٹین پروٹین اب یہ اکٹا ہو رہے ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایف ایکٹین دونوں پیلمنٹ سورت بنا رہا ہے نا تو یہ چیز میں آپ کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ٹو چین آف ٹروپو مائیسین ایک اور قسم کا پروٹین ہے جو ٹوائس اراؤنڈ سنگل مایکرو پیلمنٹ اب ڈائیگرام میں آپ کو یہ دیکھو یہ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلو کلر کی یہ کیا ہے ٹروپو مائیسین ہے اور پھر مختلف گیپ میں آپ کو ایک اور پروٹین ٹروپونین بھی نظر آ رہی ہے تو یہ اس کا مکمل سٹرکچر ہے بس اتنا ہی اگر آپ کو پتہ ہو یہ ڈائیگرام بھی آپ اسی طرح ڈرا کرے اور ذرا کلر کے ذریعے اس کی ڈیفرنس اگر آپ کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا یاد رکھئے کہ مایکرو پیلمنٹ جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہے ٹروٹی لینٹ آف سل ٹھیک ہے نا جسٹ انڈر دے فلازمہ میمرین ہے لوکیٹش اور فنکشن میں اس کا کیا ہے یہ سل کو سپورٹ اور سٹرنٹ بھی دیتا ہے یہ مومنٹ آف سل میں بھی ہیلپ کر دیتا ہے اس کی مسل کنٹریکشن میں بھی اپنا رول ہے دے ہوئے رول ان مسل کنٹریکشن اور اس کے علاوہ یہ امیبہ کے اندر جو سوڈو پوڈیا پنگر لائک پروڈیکشن ہے وہ بھی دے ہیلپ ان دے فارمیشن آپ سوڈو پوڈیا ان امیبہ اور باقی یہاں پر بھی کچھ فنکشن لکے ہیں یہاں پر جرنلی اسی فنکشن کا یہی مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے تو اب جی دوسرا سائٹو سکیلیٹن کا ہے مایکرو ٹی بیول یہ ہلو لانگ ان برانچ اور سلینڈریکل ٹی بیول ہے ٹیوب کا یہ مطلب ہے کہ اندر سے خالی ہوگا ٹکنیس کے لحاظ سے یہ پچیس نانو میٹر ہے اور لنڈ کے اعتبار سے زیرو پوائنٹو ٹو زیرو مایکران میٹر ہے اس میں ٹیوبولین پروٹین ہے اور یہ دو سب یونٹ پر مشتمل ہے ایک سب یونٹ کو الفا اور دوسری کو بیٹا اس کی بھی آپ ڈائیگرام میں دیکھ کر آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گا یہ ذرا آپ ڈائیگرام آپ دیکھیں گے یاد رکھیں کہ یہ ٹیوبولین پروٹین اب دیکھو یہ الفا اور بیٹا کے مختلف کلر بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹا کی کلر اپنا ہے الفا کا کلر اپنا ہے یہ پہلے پیئر پیلمنٹ میں پہلے ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہو ایک کے اوپر دوسرا دوسری کے اوپر اس طرح ایرنج ہو جاتے ہیں پھر یہ جب یہ سوری یہ پیئر پیلمنٹ جب آپس میں کٹا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ شیٹ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہ دوسرا ڈائیگرام آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور یہ شیٹ پھر جب بہت زیادہ سرکل یعنی جب یہ کوائل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک سلینڈر کی شکر ہالو ان برانچ سلینڈر سلینڈرکل ٹیبیول بن جاتا ہے جس کو ہم مایکرو ٹیبیول کہتے ہیں اور یہ پہلے مرتبہ سلڈ ویژن میں جب سلڈ ٹوائٹ ہو رہا تھا سپینڈل فائبر میں اس کی ہمیں پتہ نظر آ گیا یاد رکی کہ پلان سل میں یہ ڈسپرس ہیس آئیٹو پلازم میں پہلا ہوا ہے جبکہ انیمل سل میں یہ صرف یاد رکھی کہ مایکرو ٹیبیول کیا ہے یہ یہاں پر کیا کردار ادا کرتا ہے یہاں پر پلان سل میں چونکہ سنٹریول نہیں ہے وہاں پر وہ سپینڈل فائبر پیدا کرتے ہیں اب اس کی فنکشن دیکھو فنکشن میں آپ کو کلیر کٹ مومنٹ آپ مٹیریل ویڈن سل کروموسوم مومنٹ کر رہا ہے اس کی اور سپینڈل فائبر فارمیشن اور مینٹین دی شیپ انٹرمیڈیٹ پیلمنٹ تیسرا ہے انٹرمیڈیٹ پیلمنٹ دونوں کے درمیان جو پیلمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ پیلمنٹ جس کے سائز کے اعتبار سے اس کو انٹرمیڈیٹ کہا گیا ہے یہ میز لائک نیٹورک ہے جو کہ ٹرورٹی سل ایکسپینڈ ہے وائی مینٹن پروٹین سے بنا ہے کروٹین بھی پروٹین اس میں موجود ہے جو ہیئر اور سکین میں موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ڈائیگرام آپ کو نظر یہ تین یونٹ سے بنا ہے یہ پہلا یونٹ دوسرا یونٹ تیسرا یونٹ چونکہ یہ اندر سے کوکلا نہیں ہے اس لئے ہم نے ان کو انٹرمیڈیٹ پیلمنٹ اندر سے بالکل خالی نہیں ہے یہ ڈائیگرام ہے اور لوکیشن اس کے کیا ہے یہ نوکلیئر میمرین سے پلازمی میمرین کی طرف ہے اور فنکشن کیا ہے یہ پروائیڈ میکینیکل سپورٹ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئی کوسٹن بنتا ہے تو لازمی طور پر کریں تینکیو فر واشنگ میری ویڈیو خدا فیز